اسلام علیکم ویسے ہم وائرس کی سٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ وائرس کی کیا سٹرکچر ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی بیسک سٹرکچر کے بارے میں آپ کو بتا دوں وائرس کی بیسک سٹرکچر کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وائرس جو ہے ٹھیک ہے وائرس یہ جو کوٹ ہے گرین کے لорт کا ہے ٹھیک ہے جینوم کے اوپر اسے والمرحے تھے جینوم میں بائرل جینوم کہتے ہیں اس کو پہ کوٹ کہتے ہیں ٹھیک اس کے ل root کا جینوم میں آرنے ہو سکتا ہے یا دین اے ہو سکتا ہے میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ ۔ ۔ کلر کے جو لائنز دیکھ رہے ہیں جو لیپڈ ہے وائرس کی اوپر لیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا پہلے سٹرکچر کے لیر ہوتی ہے لیپڈ کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور لپڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی سٹرکچر جس کے دھرو اسٹک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس سٹرکچر کے تروں یہ سٹرکچر جو ہے گلائی کو پروٹین کا بنا ہوا ہوتا ہے یوم کلرین ہے گلائی کو پروٹین کے بنی ہوتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ایک وائرس مچو رہا ہو جاتا ہے پلات یا انیمل کو انفیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اسی وائرس کو ہم وائریون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم اس کو وائریون تو اسی وائرس کو ہم وائریون کہتے ہیں جب ایک وائرس مکمل طور پر کمپلیٹلی میچور ہو جائے مطلب انیمالز کو جو انفیکٹ کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہو تو اسی وائرس کو ہم بولتے ہیں وائر یون ٹھیک ہے تو یہ تو بیسک سٹرکچر ہے وائرس کی آپ دیکھ لیں اور یاد کر لیں فگر ٹھیک ہے کہ وائرل جینوم کہاں پہ ہوتا ہے اور کیپسٹ کہاں پہ ہوتا ہے کیپسٹ کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے اور لیپیڈ کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لیپیڈ کے اوپر جو ہے لیئر موجود ہے یہ اور اسٹرکچر جو موجود ہے یہ گلائیکو پروٹین مطلب انتر گلوکوز اور پروٹین کی بنی ہوئی تھی ہے ٹھیک ہے اور اسے سٹرکچر کے اثر ہوئی کیا ہوتا ہے کہ وائرس جو ہے ہوسٹ سیل کے ساتھ چک بھی جاتا ہے اور اس کو بیمار کرتا ہے یہ ایک تھوڑی بیسک سٹرکچر ہے وائرس کی امید کرتا ہوں کہ یہ سٹرکچر آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا ٹھیک ہے اب جو ہے ہم وائرس کی جو ہے موسٹلی اسٹرکچر جو ہے یہ کلاسیفکیشن پڑے گی وائرس کی ٹھیک ہے کلاسیفکیشن جو ہے وائرس کی جو ہے کلاسیفکیشن وہ کس طرح مطلب کی گئی ہے وائرس کی ٹھیک ہے اور کس بنیاد پہ وائرس کی جو ہے کلاسیفکیشن جو ہے کی گئی ہے تو اس کو جو ہم کچھ detail میں پڑیں گے explain کریں گے ٹھیک ہے یہ تھی simply basic structure of virus اچھا تو اس کے بعد کلاسیفکیشن آف وائرس بیس پہ ہم سب سے پہلے وائرس کو کیا کرتے ہیں کلاسیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہاں کلاسیفائی آن ڈا بیس آف اسٹرکچر آف ڈیفرنٹ وائرس ایک وائرس ہے جس کی شیپ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے مطلب کہ بہت سارے مطلب جو ہے ٹرائنگولار ملک بہت سارے ٹرائنگولار ٹھیک ہے اس طرح مطلب جو ہے وہ بہت سارے ٹرائنگولار مطلب جو ہے ملکر جو ہے اس کو تقریبا کتنا میں ڈائنگولر ٹرائنگولر کس طرح کی اس تارے کی ٹرائنگولر اس کو ٹرائنگل کی کی اس طرح کی ٹرائنگولر Take 20 technical milker ایک و ہیڈرل وائرس کی شیپ بنتی ہے ٹھیک ہے تو سٹر مفیداد ایکو سا ہیڈر لیں اس کے بعد کمپلیکس وائیرس کمپلیکس وائیرس اب اس کو کہتے ہیں جس میں مطلب دو خوبی اہم اس کی ہیڈر ایکو سا ہیڈر لوں اور نیچے اس کی نیک ہے وہ ہیلیکل ہو اس طرح ہیلیکل آپ کو پتا ہے کس کو بولتے ہیں ہیلیکل اسی سٹرکٹر ہوں کیا بولتے ہیں ہیلیکل ٹھیک ہے تو اس کی جو ہیڈ کے سار ہوں ایکو سا ہیڈر کی طرف نیچے نے اس کی نیک ہو جو نیک ہے اس کی وہ کیا ہو کہ بلکل ہیلیکل کی طرح ہو تو اس وائرس کو ہم بولتا ہیں کیا کمپلیکس وائرس اس کے بعد ہیلیکل وائرس ہیلیکل وائرس مطلب کیا، سمپلی اس کی اس ٹرکچر کیا ہو اس طرح این är ایسی ہیری بہتا ہے ھیلیک المغلوم ہے اسٹروکچر کی بیسے پہ ہمی ایسکہerd فرہوچ کریں ایکو سہہیڈرل، کمپلیکس، ہیلیکم، اور اس کے ایگزمپلڈے ہمیں ساتھ بھی�ے گئے ہیں ایکو سہ تھی کون dwaیرس ہے کونокой س pressedktur دیسکہ دیل وی ویسکہ الکی مرتheus کریں تو ان کے элемنت سے پڑک کمپلیکس وایرس ایسا پہلی بیکٹریوفیٹ کے گئے لیے بیکٹریوفیٹ گھر زبری वा�� ساتज तोबे को मौजबे को वाइरस की स्ट्रेक्टिर कैने तो इस नही уз lol ने रहुते को मौजबेक्टि मैजर उसके इसके बाद क्लासीफिकेशन on to infect host से मतलब एक host के अधर दाखिर होता है इसको बिमार करते हैं उसके بنیاد پر کسے داخل ہوتے ہیں کون سے وائرس ہے جو کہ انیمل کو یا پلانٹ کو مطلب جو ہے یا بیکٹریا کو انفیکٹ کرتے ہیں تو انفیکشن کی مطلب بنیاد پر بھی بیکٹریا کو کلاسیفائے کیا گیا ہے آئیے پڑھتا ہے کہ انفیکشن کے مطلب بنیاد پر بیکٹریا کو کس طرح کلاسیفائے کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں look at this animal وائرس animal وائرس جو ہے وہ وائرس جو انیمل کو مطلب جو ہے بیمار کھائے ایک 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 ا اس کا ایکزیمپ ہمارے پاس کون سا ہے بیکٹریو فیج یہ ہم نے کراسفلکیشن کی ہے سب سے پہلے اسٹرکچر کے ساب سے اسٹرکچر جو ہے موسیل تین جو ہیں ایکو سا ہیڈرل کمپلیکس اور ہیلیکل ٹھیک ہے اس کے ایکزیمپل بھی نیچی ہے دیے گئے ہیں کہ ایکو سا ہیڈرل وائرس کون سا ہے ایڈیونو وائرس ہے کمپلیکس وائرس کون سا ہے بیکٹریو فیج ہے اور ہیلیکل توبیکو موسیک وائرس ہے اس کے بعد بیمار کرنے کی بنیاد پہ بھی ہم ایکیسے ہوسٹ خل کو بیمار کرتے ہیں اس کے بنیاد پہ بھی ہم نے وائرس کو جو ہے نا کلاسیفائی کیا ہے اس کے ساب سے مین اور آپ کو بتا دیا ہے رہا ہے اب کلاسیفیکشن معلوم ہے پہ بیکٹریو فیج ہے تو کون سا وائرس ہے جس کے اوپر انویلو پڑی موجود ہے کور موجود ہے ٹھیک ہے اور کون سا وائرس ہے جس کے اوپر انویلو پڑی موجود نہیں ہے تو اب جو ہے موسٹ لئے ہم انیو لاب کے ساتھ سے جو ہے کیا کریں گے کہ بینٹر یا کی جو ہے پلاسٹیکشن کریں گے تو آئیے انیو لاب کے ساتھ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے انیو لابت ٹھیک ہے انیو لابت огод proceedings non enveloped non enveloped وہ virus جس کے اوپر enveloped موجود ہو کبر موجود ہو ٹھیک ہے اس کو ہم enveloped virus کہتے ہیں اور وہ virus جس کے اوپر کبر موجود نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم non enveloped کہتے ہیں آئیئے آپ کو میں اب اس کا example دیتا ہوں enveloped virus کا HIV virus ہے حرپس virus ہے rabies virus ہے ٹھیک ہے HIV وائرس HIV means human immune وائرس ٹھیک ہے اس کے بعد Hepatitis ہے Hepatitis وائرس ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے Rabies وائرس جب dog bite کرتا ہے ٹھیک ہے ایک dog جو ہے وہ bite کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم Rabies کہتے ہیں Rabies بھی کیا ہے Inveloped وائرس ہے Rabies وائرس Influenza وائرس Influenza جو زکام بغیرہ جو ہمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وائرس کی وجہ سے پہتا ہے تو Influenza وائرس یہ سارے انبلپٹ ہیں ان کے اوپر مطلب موجود ہیں Non-inveloped جس کے اوپر جو ہے قبر موجود نہ ہو جیسے کہ Harpes وائرس Polio وائرس ٹھیک ہے Harpes وائرس Harpes وائرس ہے ٹھیک ہے Harpes وائرس اور اس کے بعد جو ہے Polio وائرس یہ جو ہے وہ وائرس ہے جس کے اوپر کیا ہے قبر موجود نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں کہ فرض کے دیکھیں یہ وائرس کی structure ٹھیک ہے وائرس کی کیا ہے ایک structure یہ DNA وائرس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی مطلب جو ہے قبر موجود نہیں لیکن یہاں پہ جو وائرس میں figure جو ڈرا کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ figure بنا رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے اوپر cover موجود ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو جس کے اوپر وائرس کے اوپر cover موجود ہو تو انیویلپٹ کہے لائے گا ٹھیک ہے اور جس وائرس کے اوپر cover موجود نہ ہو آپ یہاں پہ دیکھیں اس پر کوئی cover موجود نہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو non-enveloped کہتے ہیں یہ ہم نے enveloped کے بیس پہ on the base of envelope on the base of on the base of envelope 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 کی بنیاد پہ جو ان اپنے وائرس کو جس طرح classify کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں مطلب آپ کو سمجھ میں lecture فل آ رہا ہے تو بھرائے مربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ڈھینکیو سو مچ